منصب تا حضرت امیر معاویہ کو نبی پاک علیہ السلام نے جس سے مشہر فرمایا مسلم احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بال ببارک حضرت امیر معاویہ کاٹا کرتے تھے اسی طرح مسلم احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاویہ وضوح کروایا کرتے تھے وضوح کروانا نبی پاک علیہ السلام کے بال ببارک تراشنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط لکھنا کتابت وحی کے منصف پر آپ علیہ السلام کو ان کو معمول فرمانا یہ فضائل ہے حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کو مرزا جلمی جیسے جو حضرت امیر محاویہ کے منکرین ہیں وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں اور صحیح امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اکدس کے والے سے صحابہ اکرام علی مردوان نے جو ان کے فضائل بیان کیا اور ان کی جو ذاتی خوبیہ ہیں ایک ہے ان کا جو فضائل نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے اور ایک ہے ان کے جو ذاتی محاسن اور ان کی ذاتی خوبیہ ہیں مثلا عالم ہونا فقیر